اسلام علیکم الحمدللہ اس سال دوزار چوبیس میں مجھے حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے حج کو لے کر بہت سے سوالات میرے بھی ذہن میں تھے کچھ پریشانیاں تھی کہ حج بہت مشکل ہے اور کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان حج میشن کی طرف سے سرویسز اچھی نہیں دی جاتی تو ان چیزوں کو لے کر میں ایکسپلین کرنے لگوں ڈیٹیل ویڈیو میری ایک بات میں آئیں گی چھوٹی سی میں آپ کو ریویو دینے والا ہوں الحمدللہ جب میں نے حج کے لیے روانگی اکتیار کی میرا شارٹ پیکشتہ ملتان سے سعودی ائرلائن کے طور پہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں وہاں پہ پہنچایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں مکہ میں ہوتل دیا گیا سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے مکہ ہوتل کا اکثریت عزیزیہ میں ٹھہری تھی جو کہ کافی ڈسٹنس ہے پاکستانیوں کی بڑی اقتداد عزیزیہ میں ٹھہری تھی لیکن ہمیں غزہ والی سائٹ پہ رہائش دی گئی تھی جو کہ بہت ہی نیر ایسٹ ہے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر آتا ہے حرم چریف کے اندر اور اتنی قریب اور اتنا بہترین قسم کا ہوتل تھا کہ جہاں پہ ہوتل ہوتل کے رومز ہوتل کا انوائرمنٹ واش روم اور کھانا تک اتنا لیوش تھا کہ جس میں ون پرسنٹ بھی ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کمیور کوت آئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نیر ایسٹ جگہ ملی تھی اور ہم جیسے بہت سے لوگ تھے جو کہ قریب ترین رہائش پر الحمدلہ مکہ میں رہائش پدیر تھے اس کے بعد ہمیں جو مدینہ شریف کی رہائش دی گئی وہ بھی انتہائی نیر ایسٹ تھی کہ مسجد نبی شریف کی مینار چھتریاں ہمیں اپنے ہوتل سے ہی نظر آ رہی تھی اور واکنگ ڈسٹنس پہ ہمیں وہاں پہ معاملات ہوئی لیکن کچھ چیزیں تھوڑی سی ایکسپلین طلب ہیں جو حج کے ایام ہوتے ہیں پانچ ایام جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشکلت کے ایام ہیں وہاں پر تھوڑی سی مشکلات دیکھنے کو اس طرح ملی کہ مینا کے اندر تھوڑی سے خیموں میں کنجسٹڈ معاملات ہو گئے تھے اور اے سی اور پنکھوں کے معاملات اس طرف ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جیسے ہم عرفات میں گئے تھے عرفات میں بہترین قسم کا محول تھا سرکاری حج کی میں بات کر رہا ہوں پرائیویٹ حج کی بات نہیں کر رہا اور حج کے ایام سے پہلے اور بعد میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے سرکاری حج کیا ہی نہیں ہم نے تو پرائیویٹ حج کی ہے الحمدلہ سرکاری طور پر اس انداز میں ہمیں سہولیات دی گئی جس طرح پرائیویٹ حج ہوتا ہے لیکن جس جگہ پہ کچھ کمی دیکھنے کو آئی وہ کمی کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو برداشت سے بہار ہو لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف توجہ کی گئی ہو ہماری حج منسٹری کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے سال مزید بہتری کی جائے گی مینہ کے خیموں کے حوالے سے بھی عرفات میں ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ بیچ آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم مزدلیفہ گئے مزدلیفہ میں چونکہ ایک رات ہی قیام کرنی ہوتی ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو صرف پانی کی اور واش روم کی پریشانی کا سامنے کرنا پڑا جو حج کے یہ ایام ہوتے ہیں عام طور پر جنہوں نے ٹریننگ لے رکھی ہوتی ہے ان کو پہلے ہی بتا رکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی اپنی واک ایک دو تین کلومیٹر سٹارٹ کر دیں کیونکہ آپ کو ڈیلی چار سے پانچ یا دس پندرہ کلومیٹر بھی چلنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد جمرات والی سائٹ کے پر بھی جہاں پہ ہم نے کنکریہ مار رہی ہیں وہاں پہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں تھا اور چلن لگے ہوئے تھے وہاں پہ آسانی سے آپ کنکریہ مار کے واپس آ سکتے ہیں صرف ازمائش کا سامنا باہر نکلتے ہو کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو سواریاں نہیں ملتی اور پیدل سفر کرنا پڑتا ہے اور کچھ کچھ مقامات پہ پانی کی تنگی ہوتی ہے تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ٹریننگز میں مدائی جاتی ہیں کہ واکنگ آپ کی میکسیمم ہونی چاہیے آپ کی کپیسٹی اتنی ہو ساتھ کھانے پینے کا سامان آپ چار پانچ ایام کے لیے کچھ ایسا ڈرائی فروٹس چیزیں بسکٹ رکھ لیں گے جو آپ کی کیلوریز کو پورا کریں گے اور پانی یہ آپ کے پاس میکسیمم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک چھتری اگر آپ کے پاس یہ سامان ہے تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ حج کر سکتے ہیں اور جو حج کی مشکلات پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ اجر و سواب دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو مشہور کیا ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں یہ ناکس ان کی کارکردگی کی بنا پر فوت ہوئے ہیں دیکھیں اگر کسی کی موت آنی ہے وہ پاکستان میں بھی آ جائے گی اور اگر حرم شریف میں آئی ہے تو قیامت تک جب تک حج ہوتے رہیں گے ان کو اس کا سواب ملتا رہے گا الحمدلہ یہ ایک فضیلت بھی ہے لیکن جن کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو ان کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ ویلچیر کی سرویس لے سکتے ہیں الیکٹرک کارز کبھی کبھار یہ سرویس دیتے ہیں وہ سرویس لے سکتے ہیں ایک میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا جو لوگ اپنے بڑے والدین کو والدہ کو یا بزرگ والد کو یا دادہ دادی کو بھیجتے ہیں خدارہ احتیاط کریں ان کے ساتھ کسی ایک جوان کو بھیجیں کافی زیادہ مشکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بزرگوں کو کئی لوگ دیکھیں پچاس ساٹھ سال ساٹھ اور ستر سال کے لوگ حج کے تمام مناسق اچھے انداز میں انہوں نے ادا کر دی اور پھر بھی جس طرح کا حج پہلے ہوا کرتا تھا آج کی تاریخ میں اس طرح کا حج نہیں ہے یہ حج بہت زیادہ آسان کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجیوں کا حج قبول فرمائے اور اس طرح کی نیوز کے اوپر اپنی نظر نہ دڑھائیں جس میں آپ اموات دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھائی اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ لوگ اگر حج کرتے ہیں ان میں سے پانچ سو لوگ جو کہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ یا زیرو زیرو ون پرسنٹ بنتا ہے تو وہ بھی کم ہے تو اس سے زیادہ اموات تو کراچی میں ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے اگر گرمی کی لوگ لگ جاتی ہے آپ کو آپ اپنے گھر میں بھی وفات پاسکتے ہیں